جے والوکی جے والوکی جے والوکی جے والوکی جو گھرے سو نبت ببان مانی کمہ راج کی جے ببان مانی کمہ راج کی جرن کور دھرماز ششت برو کم جگت کے تین لوگ کے لار وارمیک جے جے دومن وارمیک جے جے موسیقی 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 سمندر تو نہیں ترے تے پورن پدنوں نہیں پراپت ہوئے تے ست پونکہ وچوکے سے پونکہ وچ لنگے نہیں اوہی آتم پدنوں پاکے پورن آتما ہوں گے سو پکوانگامجی کی اسم جونے ہن کہ آتمک گیان دینال جنہ نے اپنی آتما دی پہچان کیتی ہے انتر مخی ہوئے ہن انہ دے ہردے دی جو گند ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور انہوں نے اس انسار نو مرک تشنا دے جاؤ دیکھو جدو ریگستان دے اچھ سورج نکل دا ہے وہ یہ کرنا ریتا تے پندیا ہن تے دوروں دیکھن نو اس طرح لگ دا ہے کہ پانی ہے پر پانی نہیں ہندہ وہ چمک ہندی ہے انہوں نے اس انسار بلکل اسی ہی طرح ایک چوٹھا روپ نظر ہندہ ہے تو اس انسار تو مکت ہو جاندے ہند انسار دے نال نہیں جھڑ دے ہو پر اوہی لوگ جنا نے اپنے مو روپی سمندر نو اتار لیا ہے جنا نے اپنا مو دور کر دیتا ہے جڑے حل پورن پر نو پراپت نہیں ہوئے جو ستاں گیاں یا پومکاں وچوں ایک پومکاں دے نال بھی جننگے تے اوہی آتم پد نو پاکے پورن آتمہ ہونگے تے ہولی ہولی ایک پومکاں دے پون نال دوسریہ بھی پومکاں نو پالا ہونگے تے اوہی اکھیرتے جا کے پرماتماں دے نال مل جانگے کوئی تا ست پومکاں نو پراپت ہوئے ہن کوئی پہلی پومکاں وچ کوئی دوسری انتے کوئی تیسری انو پراپت ہوئے ہن سو پہلی پومکاں جی یہ ست پومکاں دے جو گل کر رہے ہن کہ وکھرے وکھرے ترہوں دے لوگ ہوئے ہن کہ یہاں نے یہ ست گیاں دیا پومکاں نو پراپت کر لیا ہے کہیں گی پہلی پومکاں وچ ہن تے کوئی دوسری وچ کوئی تیسری وچ پراپت ہوئے ہن کوئی چوتھی نو کوئی پنوی نو کوئی جنگل وچھان کوئی عد پونکہ نو ہی پراپت ہوئے ہن سو کوئی چوتھی تکر پہنچ سکے ہن کوئی پنوی تک پہنچ گئے ہن اور کوئی جنگل وچھان کوشش کردے ہن اس کی ست پونکہ پراپت کر لیے اور کوئی حالے عدی پونکہ تکر ہی پہنچے ہن کوئی کار وچھان کوئی جنگل وچھان کوئی تپی ہن تے کوئی نرلیپ ہن اس لئے آدھی تو لے کے ان نکتن تو بڑے سور میں ہن کہ جنا اندری روپی ویرین وجتیا ہے سو کوئی جیو جڑے ہن ایک رام وچھان کوئی جنگلہ وچھان کوئی تپ کر رہے ہن تکیئے پونکان پاکے سنسارتوں نرلیپ ہو گئے ہن اور جنا نے شروع تو لے کے ایک پونکا پا لیا ہن او جڑے جیو ہن او تن ہن تے بڑے سور میں انہوں کیا جاکتا دا ہے کیونکہ اے کوئی سوکھا کم نہیں ہے مہنہ دنال پرشارہ دنال اے گیندیا پونکا نو پراپت ہندا ہے جیو اور جنا نے اپنیاں اندریاں نو جت لیا ہے سڑیاں شریرت جو لو رہا ہن اونا تو اپنیاں نو اوپر اٹھا کے پر مہتما دنال جڑ کے ایک گیندیا پونکا نو پراپت کیتا ہے اونا نو اسی بڑے سور میں کہہ سکھ دے ہن جس ملکھ نے پونکا نو بھی جتیا ہے ایک پونکا نو بھی جتیا ہے وہ بندنا کرنی یوگ ہے اس نو چکر ورتی رازہ سمجھنا سوگو اس تے سامنے راہ تے وڈی ملکیت ویترین دی ترہا ہے وہ پرم پادنو پراپت ہندا ہے ایتھو تکر سان پاکوانو بامی جی سمجھون دی کوشش کر رہے ہیں ہن کے جیڑے جیو نے اے ستان دے چو ایک پونکا نو جت لیا ہے او بندنا کرنی یوگ ہن پونجن جوگ ہنو جیو تے اونا نو جس طرح ایک چکر ورتی رازہ ہندہ ہے اس سے طرح اونا نو سمجھنا چاہیدہ ہے کہ پرماتما دے نال دے نال اوکڈا وڈا انہیں اپنے آپ نو راجے دے طرح بنا لیا ہے حسن سگو جو دیکھے رائے تو اس سے سامنے اے پونکا نو پوڑا اے گیانی پونکا راج تے وڈی موقیت جیڑی ہے او بھی ایک سکے کا دی طرح ترین دے برابر ہے اور اے جیڑے جیو ہن جنہ نے گیانی پونکا نو پراپت کیتا ہے وہ ہو پرم 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 دے ہن کہ انت تے سما تے اونا دی آتما جیڑی ہے وہ پرماتما دے نال مل جائے گی اگلا سرگ دے وچ پوڑا مابی جیسا نو کی سمجھونے ہن اتپتی پر کرن چرانبوہ سرگ ہے پوڑا مابی جی سمجھونے ہن اور ہم چندر جی نو پدیش مل رہے اپنے گرو کو لوگ کے جنہیں سونے وچ گیانا فرے تے اپنا سونے دا پاو پل کے آنکھے میں گیانا ہاں تیوے ہی چت سمیدن چس سروپ تو فریا ہے اس تو پل کے اہم ویدنا ہوئی اس نے اہنکار روپ تا رہا ہے کہ میں ہاں سو دھاندے کے پوڑا مابی جیسا نو جاندے ہن کہ جس طرح سونے وچوں گینے بندے ہن تے او جڑا گینہ ہندہ اپنے سونے دا پاو جڑا ہے کہ او پل کے کوئے کے میں گانا ہاں میں زیور ہاں کیونکہ جڑے زیور ہندے ہن کووی اور سونے چو ہی بندے ہن بلکل ایسے ہی طرح چت سمیدن جس سروپ تو فریا ہے تے او پل کے چت سمیدن کی ہندہ ہے سمیدن کے جڑے ساڑے چت دے وچوں سوچ اٹھتی ہے جس سے اچھا ہے ہنکار ہے تے او سو پل کے اہم ویدنا ہوئی اس نے ہنکار روپ تا رہا کہ میں ہاں کہ ساڑی آتما ہے پر ماتمانی انش ہے سنو او دن آل جڑنا چاہے گا ہے پر اسی من مکھی ہو جانے ہاں اور ساڑے من دے وچوں سوچ اٹھتی ہے جس سے اچھا ہے ساڑے من دے وچوں اہنکاری سوچ اٹھتی ہے جس تا کر کے اسی کہنے کہ میں ہاں اپنے آپ نو ساڑے وچ میں اہنکار آ جاندہ ہے رام جی نے پوچھا ہے بھگوان سونے وچ گینے ہندے ہن او میں جاندہ ہاں پر آتما وچ اہم پاکوے ہندہ او دسو کہ سونے وچوں گینے ہندے ہن اے سوال اٹھا ہے کہ جو گینے ہندے ہن زیور ہندے ہن سونے وچ تو بندے ہن تیت سارے جاندے ہن پر ساڑی آتما دے وچے اے جو اہنکار وڑی گل ہے اے کس طرح ہو جاندی ہے رام چندر جی نے اس بانی دا پردیش کر دے ہن کہ اہنکار آدکان دا ہونا اسط روپ ہونا جانا ہے کہ اے جو اہنکار ہے سڑے وچ جو میں ہے اے جو سڑے بند وچوں اے آندے جاندی سوچ ہے اے اصل دے اچھے سچ نہیں ہے چوٹ ہو چوٹ ہے ایک طرح دا چوٹ ہے اس دے کچھ وقت روپ نہیں ہے اے آتما دا چمدکار ہے اصل وچے دوائد کچھ ویگرد کلپنا کوئی نہیں شانت روپ ہے کہ اے جو سڑے وچوں اے اہنکاری سوچ نکل دی ہے اے بھی آتما دا اصل وچے آتما دا چمدکار ہے آتما دا چمدکار ہے اصل وچے اے دے وچے کوئی بھی سنساری گل نہیں ہے جی میں سمندر وچ ترلتا تو ترنگ آدھک دستے ہن تمہیں ہی سمویدن تو جگت پرم دستے ہن کہ دیکھو سمندر ہے پانی نہ پر رہا ہویا ہے پانی دے وچ ترلتا ہن دی ہے ترلتا دا کر کے وچوں لرہ اٹھ دیا ہن بلکل ایسے ہی طرح اے جو سمویدن اے جو اچھا اور جو اہنکاری سوچ سڑ وچوں نکل دی ہے اے سنوکندی ہے دیکھو اے سنسار ہے اے سنو سنساری پرمندر وچ پوندی ہے آتما وچھ ہر تراندہ پرند پاسدہ ہے پر ہور کچھ نہیں آتما دے وچھ صرف دیکھن ماتر ہی ہے اے جڑے پرم ہن پر ہور کچھ نہیں ہے آتما نرلیپ ہے جی میں سونے وچھ گینا جل وچھ ترنگ تے ہوا وچھ سمپن پاسدے ہن تے میں ہی آتما وچھ جگت پاسدہ ہے فرنے تو رہت شانت روپ صرف کرم پد ہے سودھار نہ دے کے پگوانگا اے جس طرح سونے وچھ زیر ہندہ ہے اور پانی وچھ لیرہ ہندیا ہن تے ہوا دے وچھ گتی ہے بلکل ایسے ہی طرح آتما وچھ ہی اے سنسار پاسدہ ہے پر جدو ساڑے من دے اچوں جیڑا فرنہ اٹھتا ہے جیو فرنہ نہ اٹھے شانت ہو جاوے تے صرف پرم پد رہ جاندہ ہے اور پرماتما دا پد ہی رہ جاندہ ہے اے من ہی ہے اور اے دی شکتی چت ہے جیڑے سنسار نہ جوڑ دے ہن سنس جوڑ دے نہ جوڑ دے ہن جیو سی شانتی پونے ہیں تے اے جو من مکی سوچ ہے فرنہ ہے اس مختم کرنا ہے جیویں مٹی ری فہر جو ہاتھی کوڑا پشو ہندے ہن وہ سارے مٹی روپ ہن کچھ وقت نہیں تے میں سارا جگہ آتم روپ ہے پرم کر کے وقت ہونا لگ دا ہے اصل وچھ آتما ہی پوراں آپ وچھ ویاپک ہے جیویں اکاش وچھ اکاش ویاپک ہے تے میں برہم وچھ برہما ویاپک ہے تے سچ وچھ سچ ستت ہے کہ دیکھو جس طرح مٹی بھی فوج ہندی ہے او دو اچھاتی ہندے ہن کوڑے ہندے ہن پشو ہندے ہن وہ سارے مٹی تو بندے ہن مٹی دا روپ ہن کوئی وکری چیز نہیں مٹی تو بالکل ایسے ہی طرح یہ جو سارا سنسار ہے یہ آتم روپ ہے آتما تو کوئی وکری چیز نہیں کیونکہ اسی پرمادے وچھ فسے ہوئے سڑھا من سڑھا چت سنو پرمج پہنڈا ہے اس کر کے سنسار سنو سڑھی آتما تو بکھرا لگ دا ہے پر اصل وچھ آتما جڑی ہے سڑھی وہ تو پورا آپ وچھ واپک اپنی جگہ تے ٹکی ہوئی ہے جس طرح اکاش وچھ اکاش ٹکیا ہویا ہے اسے طرح برہم وچھ برہمہ ویاپک ہن تے سچ وچھ سچ اکیا ہویا ہے کوئی وکرا نہیں ہے جنہیں درپن وچھ مورو تھندی ہے تے میں آتما وچھ جگت ہے جنہیں سپنے وچھ دور پدارت نیڑے لگ دے ہن تے نیڑے دور لگ دے ہن وہ پرماتر ہن تے میں آتما وچھ اُلٹ ترشتی کر کے جگت لگ دا ہے کہ دیکھو جس طرح شیشہ ہندہ ہے اور دے وچھ مورت نظر ہندی ہے بلکل ایسے ہی طرح آتما وچھ سنسار ایک موردی طرح نظر ہندہ ہے جس طرح جدہ انسان ستہ پہ ہندہ ہے انہوں سفنہ ہندہ ہے تے دور دے جگت پدارت ہندے ہن او نیڑے لگ دے ہن تے نیڑے دے پدارت بڑے دور لگ دے ہن اُس ایک پرم ہندہ ہے بلکل ایسے ہی طرح آتما دے وچھ اُلٹ درشتی دہ کر کے اِس سنسار نظر ہندہ ہے کیونکہ اسی من مخی ہیں اپنے من دے مگر اللہ کے اسی سب کچھ دیکھ دے ہاں اِس کر کے اُلٹ درشتی دہ کر کے اِس آتما دیا سی پہچان نہیں کر دے اِس سنسار سنو نظر ہندہ ہے ست جگت پرم کر کے ست روپ لگ دا ہے اِس ایک چونٹ جو سنسار دے روپ دے ساڑے سامنے آ گیا ہے اُس سنو سچ سچ لگ دا ہے پر سچ نہیں ایک چونٹ ہے جو میں درپن بچ نگر دے چلک جو میں مرک ترشنہ دا پانی تے کاش فر دوسرا چندرمہ لگ دا ہے تیمہ ہی جگت آتما بچ لگ دا ہے سو دھارن دے اندہان پرگاں با مجھے کور فرطوں دے سانو کی جس طرح شیشے دے بچ ایک نگر دے چلک دستی ہے جو میں ریتہ بچ پانی دے چمک جو سورج دے کرنا دے چمک پانی دی طرح نظر آنی ہے اور اکاش وچ کئی واری اکھان دوش کر کے دوسرا چندرمہ لگ دا ہے بلکل ایسے ہی طرح اے جو سنسار ہے اے آتما بچ لگ دا ہے سچ نہیں ہے جو میں اندر جال دے یوگنا اکاش وچ نگر لگ دا ہے تیمہ ست روپ جگت اگیان کر کے سچ لگ دا ہے سو اے اگیان تیارہ کارن ہے جس تک کر کے اے اے چونٹ روپ جڑا سنسار سچ دی طرح سنو نظر آنی ہے جتک آتم وچار روپی آگنا ودیہ روپی ویلو نہیں ساڑھیں گا تد تک جگت روپی ویل ورت نہیں ہوئے گی سو انہیں پکارت سکھ دکھ دکھاوے گی کہ اے جو آتم وچار ہے اس تنال اسی اے ودیہ روپی اگیانت روپی ویلو اسی ساڑنا ہے تا فیر جگت روپی جڑی ویل ہے وہ ختم ہو جاوے گی تے انہیں کان پکارت جو سکھ دکھوے سن دکھانڈی ہے ویل وہ ختم ہو جاوے گی وچار کر کے مون سے تسنو ساڑھے ساننا تد انسان شانت پر مپراپت ہوئے گا اے جو اے ودیہ روپی ویل ہے اس نو اسی وچار دنال مون دو ختم کرنا ہے پھر شانتی دی پراپتی ہوئے گی گروہ پیاری ساتھ سنگجی اسی بریک والا رہے بیک تو باتک والا رہے پھر تو دنال جوڑاں گے جو بولوئی سو نرپا ہے پگوان ورمیت مہاراج کی جائے جائے والدھکی جائے والدھکی جائے والدھکی جائے والدھکی من مندر وچ جناسے وکا من مندر وچ جناسے وکا لام دی جوت جگالی جائے والدھکی جائے والدھکی جائے والدھکی مردھکی موسیقی 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 منو پلکھا لگا ہے پر ست روپ ہو کے وکیا ہے کہ اپنے مندے وچ وچار کردہ ہے راجہ لمن دوسرے دن کہ منو اس طرح لگدہ ہے کہ جس طرح میں پلکھیاں درچ پہ گیا ہاں پر اپلکھے منو جس طرح سچ ہندہ ہے اس طرح سب کچھ منو نظر آ رہا ہے دیش نگر منو خادک پدارت منو پرتک نظر آئے ہن اس لئے ہونے ہونتا اُتھے جا کے وکھن کی کی گل ہے کہ اے جو جڑا دیش میں دیکھیا ہے اپنے پلکھیاں بیچے جڑا نگر دیکھیا ہے ہوتھے اُتھے جڑے جیو آدی میں دیکھے ہن پدارت دیکھے ہن وہ پلکھل منو سچ تی طرح نظر آئے پر ہونے میں چونہ ہاں کی میں اُتھے جا کے دیکھا کہ اصل دیوچ گل کی ہے جہے وچار نال دگو جیدہ من کر کے منتری تے فوج نو نال لے کے دکھن دشانو چل پیا اے سوڑا ہویا راجہ اس طرح وچار کردہ ہویا اور ایک راجے دا جس طرح من ہندہ ہے اپنے منتری دے نال تے اس تے نال انہیں اپنی فوج لے کے دکھن دشانو چل پیا جتھے رہ انہیں انہیں وہ پرم دیکھیا سی دشانو لنگ دا وندیچل پروت وچ پوزہ پورب آتے دکھن دے سمندر دے وچکار رہا وچ پوندہ پوندہ کرا دشو جا پوچا کہ پڑے دشانو لنگ دا گیا راجہ اپنے منتری نال اپنے فوج لے نال وندیچل پروت ہے وہ تھے پوزہ ان اس نے کیتی پھر پوروپ تے دکھن دے سمندر جڑے انہیں دے وچارے جو رستہ سی اوٹھے پوندہ پوندہ ہو تھوں دی جاندہ ہویا ہو جو انہیں اپنے پلکھے ہوئے چھو دیکھیا سی اوہ کرا دیش جڑا ہے اوٹھے جا پہنچا جو کٹنا تے دیش پنڈ آدھک پرم وچ ویکھے سن اوپر تک ویکھے تے بڑا حران ہو کے وچار کرن لگا کہ اے ویتاتا اے کی ہے جو دو کرا دیش پہنچ گیا تے جو کچھ ہونے اپنے پلکھانے وچ جو کچھ ہونے دیکھیا سی اوٹھے ہونے بلکل اوٹھے ہی طرح دیکھیا تے بڑا حران ہویا تے پھر ہونے پرماتمہ نے یاد کیتا تے کہنے لگا انہوں کے ایک ہی ہے جو کچھ میں پرمناہ لکھا سی وہ ہونوی منو پر تک نظر آنڈا ہے کہ جو دو میں پرمانے وچ میں پہ آیا سیا اندر جالی دا کر کے انہوں جو میں دیکھا سی منو صاف نظر آنڈا ہے ایک بڑی حرانی ہے بڑی حرانگی وڑی گل ہے اس طرح وچار کر کے اگے گیا تا کی وکھیا کہ اگنال برش سڑے ہون تے کال پہ آیا ہے اگے جو دو فیو تریا تے انہیں کی وکھیا کہ برش جڑے ہون او سڑے پہ ہون او تے کال پہ آیا ہے اپنے سمندیاں دی چیشتہ دستان وکھے تا انہ دی قطع سنی اور اپنے جو رشتہ دار سے جتھے او رنجے سے گے او اسطان دیکھے انہیں تے او انہ دی قطع سنی اس طرح دیکھتے دیکھتے دیکھ گیا تا کی وکھیا کہ چنڈال سرید دی سس بیٹھی رنجی ہے کہ اگے جو دو دیکھتے دیکھتے تردہ گیا انہیں کی وکھیا کہ ایک چنڈال اس طریقے ہے او تے بیٹھی ہے او رو رہی ہے کہ اے ایشور میرا پتر کتھے ہے اے پتر تسی کتھے گئے جنہ دا چنڈرما ورگا مکسی میری مگرانی کنیاں کمزور دے ہو گئی ہے تے پوتے پوتیاں کال کر کے سارے جھندے رہے اور او کی کہہ رہی ہے چنڈال اسطری کہ میرا پتر کتھے گیا اے پتر تُو کتھے چلے گیا ہے تیرا چنڈرما ورگا مکسی میری کنیاں سی مرگ نانی دیکھنے بہت سونی سی انہوں کنزور دے ہو گئی ہے تے میرے پوتے پوتے انجڈے سی وہ کال کر کے سارے جاندے رہے ہن کال پہ آ گیا ہے وہ ایس کر کے انہوں کھان کچھ نے ملیا تے او سارے سنسار میں چھڑ بیٹھے ہن انہوں دے کھان دے بدارت تھن تے اے چیشتہ دے ارثات تھن جو رتکہ دی مالا گل وچ پاہے جیوان دے ماز کھان دے تے لہو پیندے سی وہ کتھے گئے اس طرح پتر پتری پتی جوائی آ دی دا نام لے کے روندے سی تے لوگ جو آ کے بیٹھے سن وہ بھی روندے سن وہ جڑی استری سی وہ رو رہی سی اپنے بچیاں نو یاد کر کے اپنے پتر پتری نو پتی نو جوائی نو سارے نو یاد کر کے روندی سی تے دے کال جڑے لوگ بیٹھے سی جس طرح افسوس دیچ بیٹھے ہوندے ہیں وہ بھی رو رہی سن تے راجہ انہ دا رونہ بند کرا کے برطان پچھن لگا کہ توں کیوں رونی ہے کس نال تیرا بچھوڑا ہویا ہے جدو راجہ اس سے کول گیا تے انہ سارے انہ دا رونہ بند کرایا تے وہ استری نو چندالنی جو استری سے انہوں پچھن لگا کہ توں روندی کیوں ہاں اے تیرا بچھوڑا کس طرح ہوا ہے تیرے بچیاں میں نہ آو تیرے ہو رشتے داروں میں نہ آو چندالن بولی ہے راجہ انہ ایک واری مینہ پین کر کے کال پہ آتے سارے جیوانوں بہت دکھویا اس ویلے میرے پتر پترے پتریاں جوائی پتی آدھے سمندی ایتھو نکل گئے تے کتے کش پا کے مر گئے تیونا دے وہ شوڑے کر کے میں دکھی ہو کے رونی ہاں تے انہ بینا میں کھلی ہو گئی ہیں جو میں بچھڑی ہوئی ہتھنی ویاکل ہم دی ہے تے میں میں ویاکل ہاں سو او جو چندالن اس طریقے سے اوہ دوسرے لگی راجہ انہوں راجہ انہوں کہ میں نہ پیندہ کر کے اے تھے کال پہ آ گیا تے اوہ کال پیندہ کر کے سارے جیو بڑے دکھی ہو گئے تے جنہیں میرا میرا پتر سی میرے پوترے پوتریاں میرا جوائی پتی آگے جنہیں میرے رشتہ دار سی اے تھو نکل گئے تے کش پا کے سارے مر گئے ہم تے اونا دے میں نے وہ شوڑا ہے تے وہ شوڑے دے کر کے میں بہت دکھی ہاں دے اوستہ کر کے میں رونی ہاں ہوں میرے کوئی کچھ نہیں بچیا میں کھالی ہو گئی ہاں جو میں ایک بچھڑی ہوئی ہچنے بہت دکھ پانی ہے ویاکل ہنڈی ہے تے میں میں بہت ویاکل ہاں میں بہت دکھ پا رہی ہاں جد اس طرح چندالے نے کہا تت راجہ بڑا حق کا بکا ہویا تے منتری دے نوں وال اس طرح ویکھن لگا جنہیں کاغذ اتے پتلی ہے وہ دی گل سن کے چلنانل دی راجہ بڑا حران ہویا اور اپنے منتری دے نوں وال ویکھن لگا اس طرح دیودہ سے جتا کاغذ دے اتے پتلی بنیں ہوئی ہے جتاں ایک تصویر ہے آخر راجہ وچارے تے حران ہوئے اس چندالے تو باروں بار پوچھے تے پھر آکے تے راجہ حران ہوئے تے راجہ اس نوں یہ تھا سوا بچ آکے مرد تو پوچھے یہ تھا یوں تانے دے کے چر تک اٹھے رہا تے پھر اپنے راج محل نوں آیا تے پھر راجہ نے بار باروں ایک ہور بھی بہت کچھ پوچھے پھر راجہ نے انہوں کافی سارا تانے دیتا تے کافی دیر اٹھے رہا تے پھر واپس اپنے محلہ نوں واپس آ گیا جت سویر ہوئی تد سو بچ آکے میں تو پوچھن لگا یہ منور اے سفنہ میں نوں پیویں پر تھک ہویا اس نوں وے کے میں حران ہویا ہاں تد میں پرشن انساء رسنوں جتی نال اتر دیتا تے اس تے چدہ سنسائے ان دور کیتا جو میں بدنوں ہوا دور کرے وہ تو انہوں آخدہ ہاں کہ او راجہ اپنے محلہ جو واپس آ گیا جت سویر ہوئی تا سوا دے بچایا اور پوچھن لگا کہ اے جڑا سفنہ دیترہ میں نے پرمادے چگہ میں پی آ گیا اے سفنہ میرا سچا کس طرح ہو گیا تے اے نوں دیکھ کے میں بڑا حران ہویا ہاں تے پھر اسنوں پڑی یکتی نال او دا اتر ملیا تھا کہ او دا چت دا جڑا سنسا ہے وہ سارا دور ہو جاوے جس طرح بدنوں ہوا دور کر دی ہے او سے طرح پواما میں جی اپنی بانی دے سنوں داست دے ہن عوضیہ جہی ہے کہ چھوٹ نو چھتی ہی سچ تے سچ نو چھوٹ بکھان دی ہے تے وڑا پرما بکھان والی ہے سوپر واما بی جی سن جاندے ہن کہ اے جو عوضیہ ہے اے جڑی انسان دے چھو گیانتا ہے اے ہو جی چیز ہے کہ جو چھوٹ ہندہ ہے انو چھتی ہی سچ تے سچ نو چھتی ہی چھوٹ تی طرح دکھا دن دی ہے تے اے عوضیہ دے کر کے ہی جی پرما دے چھوٹ پیندے ہن پھر رام جی نے پوچھا اے بگن سبنا کمیں سچ ہویا اے میرے چت وچ بڑا سنسا ستھ ہویا ہے اس نو دور کرو کہ او جو سبنا آیا سی راجل لمنو او کس طرح سچ دی طرح انو لگیا انو دوسیا ہے سوالے گروہ رانچندر جی نے سمجھا دیا ہن کہ اس وچ کی حرانی ہے اب ودیہ تو سب کچھ بندہ ہے سپنے وچ تُسی پرتک دیکھتے ہو کی کٹ تو پٹ پٹ تو کٹ ہو جاندہ ہے سپنے تے موت وچے موشہ پچھو بدھی اوٹ ہو جاندی ہے جنا چتا چت واشنا ناو پریا ہے انہ نو جیوان دے سمویدن فردہ ہے تیویں ہی لگدہ ہے سو جدھو انسان نو سپنہ آندہ ہے تو سفنے دے وچ بہت کچھ دیکھتا ہے سچ تی طرح انہوں سب کچھ نظر ہوندہ ہے یہ سب کچھ ودیہ دا کارن ہے یہ گیانتہ ہے جس طرح کر کے انسان جس طرح سفنے دے وچ ہر ایک چیز سچ تی طرح نظر ہوندی ہے چوٹ سچ سچ چوٹ اور جدھو اسی جاگ دے اسی کہنے سفنہ سی چوٹ ہے یہ سب ودیہ دا کارن ہے گیانتہ دا کر کے اسی پرمپلکیاں دے وچ پہنے ہیں اور ساڑے من دے وچوں جس طرح دا سنکلپ اٹھتا ہے اوہو ہی اسی من لینے ہاں جس طرح کے ساڑے من دے وچوں اچھا جاگ دی ہے ساڑے من دے وچوں اہنکار جاگ دا ہے اس تا کر کے اسی سنسارنو سچ سمجھ لینے ہاں پھلکل ایسے ہی طرح اسی پرمان دے وچ اگیانتہ دا کر کے پہنے ہاں جینہ دا چت سروب تو بگیا ہے انہوں نے ودیہ انیک پرم دکھون دی ہے اوہ جیو جیرے اپنی سچے سروب اپنی آتما تو دور ہو گیا ہاں انہوں نے اگیانتہ ہر ایک طرح میں پرم دکھون دی ہے جینہیں شراب پیرن تے زہر پیرن ناو پرم نو پراپت ہے تے میں اوہدیا کر کے جیب پرم نو پراپت ہوندا ہے سو پہنے والمی جیو دارن دے کے سمجھون دے ہن کہ جس طرح جیو شراب پیرن ندا ہے یا زہر پیرن ندا ہے تے بڑے پرمان وو پراپت ہوندا ہے بلکل ایسی ہی طرح اے جو عویدیہ ہے اے گیانتہ ہے اس تک کر کے جیب بڑے پرمان اپرا پت ہندہ ہے ایک خور راجہ سی اس دیوی اوہی وستہ ہوئی سی جو لمن راجہ دچت وچ فر آئی سی کہ پرامانی جس میں ایک خور راجہ ہوئی ہے اوہی وی جو راجہ لمن دے نار ہوئی سی اوہی وی دشا اوہی ہوئی سی گی کہ اوہی جس طرح راجہ لمن دے چت وچوں فرنا اٹھیا سی اس طرح اس راجہ دے وچوں بھی فرنا اٹھیا سی جوہیں اس دی چیشتہ ہوئی سی تیوے ہی اس نے بھی فر آئی تد اس نے سمجھا کہ میں ایک کریا کیتی ہے جوہیں نا پوگو مالا پروش اپنے آپ کو سپنے وچ پوگی بیگتا ہے کہ میں راجہ ہویاں ہیں میں رجے ہویاں ہاں یا پکھا ستاں ہاں تے ایک کریا میں کیتی میں یہ لمن نفور آیا سی اوہ مورت ہے سبا بچ بیٹھے چندال دے چیشتہ لمن نفور آئی یا وندیچال پر چندالا دی مور لمن نفوری سو لمن نفوری درد ہو گیا ایک کو جہا پرم نکانو فور آئی ہے تے سپنے وی سمان ہوندہ ہے جو میں ایک کو رسی وچ نکانو سب پرتیت ہوندہ ہے ایسے طرح نیک جیوانو ایک پرم نیک روپ ہو جاپتا ہے جتنے پدارت ہن اونا دی سطح وچ سمیدن ہویا ہے جو میں اونا دی سطح وچ سمیدن ہویا ہے جو میں اونا دی سنکل درد ہوندہ ہے تیمے وی ہو کے پاستا ہے سو ایک جو پرم انسان دے وچے پیدا ہوندے ہن جیوان دے وچ پیدا ہوندے ہن او اپنے من دے کر کے جو فرنا چہو جا اکتا ہے من دے وچوں چتے دے وچوں اوہ جا ہی اگے نظر ہوندہ ہے جنے بھی پدارت ہن او ساڑا جڑا سمیدن ہے اوستہ کر کے اسی دیکھ دے ہاں جو اچھا اور اینکال ساڑے وچوں اٹھتا ہے اوستہ کر کے اسی دیکھ دے ہاں جمیں اونا وچ سنکل برماندہ تیمے پاستا ہے جو پدارت سچ روپ ہو لگدہ ہے وہ سچ ہندہ ہے تی جو ست روپ ہو لگدہ ہے وہ ست روپ ہو چندہ ہے سارے پدارت سمیدن روپ ہن تیتن کال بھی سمیدن تو اپچے ہن سو اے جو کچھ بھی اسی دیکھ دے ہاں اے سارا سڑے جو مند وچوں چد وچوں جو سمیدن اٹھتا ہے اچھا اٹھ دی ہے اینکار اٹھتا ہے اونا کر کے اسی دیکھ دے ہاں جو کچھ بھی سڑے نال ہنڈا ہے اے ایندہ بھی سڑی سوچ ہے اچھا پری اینکاری سوچ سارے پدارت اوڈیہ روپ ہن تی جمیں ریت وچ تیل ہے تیمیں آتما وچ اوڈیہ ہے سارے پدارت جڑے ہن اوڈیہ دا کر کے اسی دیکھ دے ہاں گیانتا دا کر کے دیکھ دے ہاں جس طرح ریت وچ تیل ہے بلکل اسے ہی طرح اوڈیہ آگئی ہے اوڈیہ دا سمند اکار سہت ہے جو اکار تو رہتا ہے دا سمند کے میں ہوئے جویں چاند تے ہنیرے دا سمند نہیں ہوندہ تیمیں ہی چیتن تو چیتن دا سمند ہنڈا ہے تے ہور جا دا سمند نہیں اس لئے اوڈیہ روپ دے دا آتما انہال سمند نہیں ہے کہ اے جو اوڈیہ ہے اے سنو پرمپ لکھیاند وچ پوندی ہے اے دا کوئی سمند نہیں ہی ہے ساڑی آتما انہال پر جو اسی من مخی ہو کے ساڑے وچوں اچھا پری اہنکار روپی سوچ اٹھ دی ہے اس تا کر کے اسے پرمپ لکھیاند پہ جانے ہیں اے دا کوئی سمند نہیں ہے آتما انہال اے صرف من مخی سوچ ہے جو سنو پرمپ لکھیاند پہ جانے ہیں جو جڑ نال آتما سنبند ہوئے تھے آتما آکھے جو سواد مجیب لندی ہے انگ نو نہیں لندی تے میں ہی چیتن نال چیتن دی جڑ نال جڑ دی پانی نال پانی دی مٹی نال مٹی دی آگ نال آگ دی پرکاش نال پرکاش دی ہنیرے نال ہنیرے دی اے سارے پدار تھانی اپنے جات والے پدار تھانی میل ہوندہ ہے دوسری جات نال نہیں ہوندہ اس لئے سب چیتن اکاش ہے تے پتھر آدھک درش ورگ کوئی نہیں پرم کر کے انہ دے گینے لگ دے ہن جو میں سونا بردین اٹھا کے ترہ ترہ دے گینے دے دے ہن تے میں ہی جات اہم ویدنا آتما وچھ فردی ہے تد انیک روپ ہو کے وشم دستا ہے جو میں سونے والوکے تد سارے گینے سونا روپ لگ دے ہن تے میں جات برم ستا والوکے تد سارا جگت برم روپ ہی پرتیت ہوندہ ہے تے میں مٹی دی فال بچے انہوں نے ایک روپ لگ دی ہے تے بدھی ماں انہوں ایک مٹی روپ لگ دی ہے تے میں ہی گینی نوے جگت روپ روپ لگ دا ہے گیان وانوں ایک برم ستا ہی لگ دی ہے وہ کون برم ہے جیچوچ درشتہ درشن درشت سب فرے ہن اینا دے مد تے اینا تو رہ جو ستا ہے وہ برم ستا ہے سو پہ گانوال بجی کیس ہن اسم جاندی کوشش کر دے ہن کہ اسی پرمند وچ پاکے سب کچھ دیکھ دے ہن جس طرح ساڑے مند وچوں اچھا پری اہنکار روپی سوچ اٹھ دی ہے اس طرح کر کے اسی ساڑے سامنے سنسار دیکھ دے ہن اس سڑا من ہے مندی شکتی چت ہے چڑی سنو پرمند وچ پوندی سنسار سچی تے طرح اندخا دندی ہے حالانکہ اس انسار ایک چھوٹ روپ ہے ای اوڈیا ای گیانتہ نو دور کران گے اسی تے اسی پھر سچ دی پہچان کران گے وہ ست ساڑے اندر ہے ساڑی آتمہ ہے آتمہ دے نال جڑان گے اسی پرماتمہ دے نال جڑان گے سارے پرمپ لکھے دور ہو جان گے جڑے گیانی جیو ہن وہ پرماتمہ دے نال جڑ کے اپنے پرمپلی کھینوں دور کردن دے ہن اون علی سارے پاسے پرماتمہ دی شکتی رندی ہے تے اون علی عویدیا جڑی دور ہو جندی ہے اگیانتہ دور ہو جندی ہے جو بولے ہی سونے پہ پرماتمہ مہاراج کی جہ